بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آل فرینج اور ویورز امید کرتا ہوں آپ سب حیر و حفیر سے ہوں گے تو ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجینئر سحیل اور آج انشاءاللہ میں آپ کو جو نیا روٹ شباسپور بریج کی طرف جاتا ہے اس طرف لے کے جاؤں گا شباسپور بریج کے اوپر اور انشاءاللہ اس کی ساری لکیشن بھی بتاؤں گا اور اس کا اس طرف جہاں سے یہ موٹر بھی گزرے گی وہ بھی بتاؤں گا اور جو وہاں پہ مشینری کھڑی ہے جو مشینری کام کر رہی ہے وہ بھی بتاؤں گا کس پرپس کے لیے کھڑی ہے اور کیا وہ موٹر بے کے لیے کھڑی ہے یا کیا ایکسپریس بے کے لیے تو اس سے پہلے جتنے ہی میرے نئے ویورز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس ویڈیوز کاریاں سیالکورٹ موٹر بے کے والے سے آپ تک پہنچتے رہیں تو ویورز ہے اس سے پہلے دیکھیں یہ جو سٹیڈیم کے پاس جلالپور سٹیڈیم کے پاس شارٹ لنک روڈ ہے جو کہ گجرات جلالپور جٹا روڈ اور کھاریاں جلالپور جٹا روڈ کو آپس میں لنک کرتی ہے جلالپور کے پاس رانے وال سعیدہ کے پاس اس روڈ کے بھی ویورز ہے بہت زیادہ دکت تھی کہ اگر لکھن وال انٹرچینج بنتی ہے تو گجرات والوں کو اپروچ کرنا مشکل ہوتا تھا اور اگر شبازپور انٹرچینج بنتی ہے تو اس طرف والے جو لوگ ہیں ان کو اس طرف شبازپور کی طرف اپروچ کرنا مشکل تھا کیونکہ یہ روڈ بہت زیادہ خراب تھی رانے وال سعیدہ کے پاس یہ سٹیڈیم کے پاس جلالپور سٹیڈیم کے پاس تو یہ ماشاءاللہ کارپٹٹ بن گی ہے اور بڑی بہترین روڈ بن گی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ آگئے ہیں گجرات جلالپور جٹا روڈ کے اوپر اور یہاں سے بھی ہم شبازپور بریج کی طرف جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں بھی ویورزہ میں وہاں پہ آگیا ہوں شبازپور بریج کے پاس اور یہاں پہ کافی زیادہ مشینری لگی ہوئی ہے اور یہ وہ ایکسپریس وے ہے جو کہ گجرات کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ مشینری کھڑی ہے اور ریت بجری اور ہر چیز یہاں پہ پڑی ہوئی ہے تو یہ سامنے ویورزہ آپ کے ایکسپریس وے ہے جو کہ گجرات کی طرف جا رہی ہے اور شباسپور بریج کو اس پوائنٹ پہ لنک کرتی ہے اور آگے یہ لکھنوال کی طرف جا رہی ہے میری بیک سائٹ پہ تو ابھی دوبارہ سے اس کا ویورز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ویورز میں اس طرف سے آ رہا ہوں اور یہ ایکسپریس جہاں پہ یہ مشینری کھڑی ہے اور کام لگی ہوئی ہے اور یہ گجرات کی طرف جا رہی ہے اور اس پوائنٹ پہ یہ ائرپورٹ روڈ کو شباسپور کے مقام پہ یہ ایکسپریس وے کروس کرے گی اور آگے لکھنوال کی طرف چلی جائے گی تو اگر ویورز یہاں پہ ابھی میں جا رہا ہوں اسی طرف شباسپور بریج کی طرف آگے شباسپور بریج ہے اور وہ سامنے دیکھیں آپ کو ایک کنکریٹ پلانٹ لگا ہوا نظر آ رہا ہے سامنے زمینوں میں ایک کنکریٹ پلانٹ لگا ہوا ہے اور وہ بھی ویورز اسی وجہ سے لگا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو بریج بننا ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ کنکریٹ یہاں پہ یوز ہونی ہے گارڈرز بننے ہیں اور پلرز بننے ہیں پائلیں بننی ہیں سب کچھ تو اس حوالے سے یہ کنکریٹ پلانٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے تو اب بھی وہاں پہ میں بریج کے پاس پہنچنے والا ہوں تو یہاں پہ ویورز آپ کو ایک باب بتاتا چلوں کہ جو نیا روٹ انہوں نے ڈیزائن کیا ہے جو ویورز میں سے ہو کے آ رہا ہے اور جس میں موٹروے والے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو یہ موٹروے ہے کاریاں سیالکورٹ موٹروے یہ شبازپور بریج جو ہے وہ اس کے پاس سے گزرے اور ڈاؤن سٹریم سے گزرے یہ جس طرف میرا کیمرہ ہے یہ ڈاؤن سٹریم ہے جس طرف پانی جا رہا ہے آگے گجرات ہے اور چناب بریج جہاں پہ کراس کر رہے ہیں تو یہاں سے ویورز وہ چاہ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ موٹروے کا بریج بنے کیونکہ اس کے ساتھ جتنے بھی حفاظتی بند ہیں سارے بنے ہوئے ہیں تین تین کلومیٹر تک ہر طرف جو ٹی ہیں وہ بھی بنے ہوئی ہیں اور پیچھے جس طرف سے میں آ رہا ہوں وہ کامولا اور شادی والا ہے تو اس کے پاس سے یہ موٹروے جو ہے روڈ کو کراس کر رہی ہے اور یہ شبازپور بریج ہے جس کو ابھی اس وقت میں کراس کر رہا ہوں جو جلالپور کی طرف سے روڈ آ رہی ہے اور آگے جا رہی ہے ائرپورٹ کی طرف بنگلہ سٹاپ سے ہوتی ہوئی سورج اور تامڑے گاؤں جو ہیں وہ رستے میں آتے ہیں بنگلہ سٹاپ کے پاس تو جو نیا روٹ ہے موٹروے کا وہ اس بریج کے ساتھ ساتھ گزرے گا میری رائٹ سائٹ پہ اور بلکل یہاں پہ ساتھ ساتھ اس روڈ کے بھی ساتھ ساتھ سے گزرے گا وہ نیا روٹ موٹروے کا یا جس طرف میرا کیمرہ ہے اور جہاں سے یہ ٹرن کرے گا وہاں پہ جا کے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے یہ موٹروے جو ہے دوسری طرف ٹرن کر جائے گی اور روڈ جو ہے یہ جو روڈ جس کے اوپر میں جا رہا ہوں ائرپورٹ روڈ بنگلہ روڈ جلال پور جٹا روڈ جو بھی سکیں تو یہ جو ہے جس طرف سے یہ دوسری طرف موٹ جائے گی اور موٹروے جو ہے وہ ائرپورٹ کی بیک سائٹ سے گزرے گی ماجرہ کلام ماجرہ ہورد کی طرف سے اور بکڑے ہالی گاؤں اور چک اختیار گاؤں کے سنٹر سے گزرے گی لیکن ابھی یہ جتنا میں نے ٹریول کی ہے یہاں تک آپ کو میں بتاتا چلوں کہ موٹروے اس روڈ کے بلکل پیرلل گزرے گی اور بلکل ساتھ ساتھ گزرے گی تو اس سے دیکھیں کہ کتنا زیادہ یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت قیمتی زمینی ہے لوگوں کی کیونکہ جو زمین روڈ کے ساتھ لگتی ہے وہ بہت ہی قیمتی ہوتی ہے اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ جتنی بھی جو زمینیں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ موٹروے کے زد میں آ رہی ہیں جو قیمتی زمینیں ہیں تو اس روڈ کا اگر ویورز دیکھا جائے تو جیسا کہ گجرات والے ویورز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روڈ بہتر ہے کیونکہ ان کو یہ شبازپور کے مقام پہ ایکسپریس وے کے ذریعے نزدیک پڑتا ہے لیکن اگر دوسری انڈ پہ دیکھا جائے یہاں پہ مقامی لوگوں کے حوالے سے جو لوگوں کی ارازی بیچ میں آ رہی ہے تو اس حوالے سے ویورز لوگوں کو یہاں پہ اس روڈ کا بہت زیادہ نقصان ہے بہت زیادہ گاؤں اس نئے روڈ کی زد میں آ رہے ہیں بہت قیمتی زمینیں جو ہیں اور بہت ہی جو ہے قیمتی گھر مکان سارے جو ہے یہ نئے روڈ کی زد میں آ رہے ہیں تو مقامی لوگوں کے حوالے سے تو یہ نئے روڈ کو اس کا جو ہے نقصان ہے لیکن اگر جو گجرات کے یا دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ دیا ہیں کہ جو شباز پور کے پاس سے ایکسپریس وے گزر رہی ہے اور موٹر وے بھی اس کے پاس اگر گزرے تو دونوں کی انٹرچینج کٹھی بنے گی تو اس کا میں فائدہ ہوگا تو یہ ویوز ہے جس مقام سے ابھی میں گزر رہا ہوں یہ روڈ اس طرف ٹرن کر گی ہے اور یہاں سے ابھی رائٹ سائٹ پہ بکڑے والی یہ گاؤں وہ سامنے جو گاؤں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بکڑے والی گاؤں ہیں اور اس مقام پہ یہ موٹر وے جو ہے ٹرن کر جے گی رائٹ سائٹ پہ میں اس وقت لیفٹ سائٹ پہ ٹرن کر رہا ہوں لیکن جو موٹر وے یہاں سے رائٹ سائٹ پہ ٹرن کر جے گی ائرپورٹ کی بیک سائٹ سے اور یہ جو کیمرہ ہے اگر کیمرے کی ڈیریکشن سے آپ لیں تو رائٹ سائٹ پہ بکڑے والی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ چک اختیار ہے اور چک اختیار اور بکڑے والی گاؤں کے سنٹر سے گزر کے آگے ویورز یہ موٹر وے ماجرہ کلاں ماجرہ خورد اور ویورز ہڈو کی کے پاس سے گزرتی ہوئی ائرپورٹ کے پیچھے سے ائرپورٹ روڈ کو کروس کرے گی تو یہ ویورز وہ جگہ تھی جو کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے جہاں سے موٹر وے ٹرن کر جے گی اور بکڑے والی بہت بڑا گاؤں ہیں بہت بڑا ایک ٹاؤن نما گاؤں ہیں تو اس کے اور چک اختیار گاؤں ہیں بیورز ان دونوں کے سنٹر سے گزرے گی تو باقی بیورز اگر موٹر وے کے کام کے حوالے سے بتاؤں کہ کیا نئے روڈ پر کام شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا تو وہ بالکل بیورز یہ نئے روڈ کے اوپر کام بالکل بھی شروع نہیں ہوا موٹر وے کا اور جتنی بھی میں نے آپ کو مشینری بتائی ہے اور جو کچھ بھی وہ کنکریٹ پلانٹ لگا ہوا تھا وہ ایکسپریس وے کے لیے لگا ہوا تھا اور ایکسپریس وے کا کام چل رہا ہے اور جو بھی مشینری ہے وہ ایکسپریس وے پہ کام کر رہی ہے اور کنکریٹ پلانٹ بھی اسی کی وجہ سے لگا ہوا ہے نئے روڈ کے اوپر ابھی بیورز کسی حوالے سے کوئی کام شروع نہیں ہوا تو اس وجہ سے مقامی لوگوں کو اس حوالے سے کوئی پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جو بھی اس حوالے سے اپ ڈیٹ آئی وہ آپ ویورز دیکھ میں پہنچاؤں گا تو باقی جتنے بھی نئے ویورز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ملتے ہیں آپ کو ویورز انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں اللہ حافظ